تو میں اور کیا شکایت ہے تمہیں کہ یہ ایک شکایت ہے میں ان سے یہ ہے کہ یہ کسی بھی دن بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان پر ایسی بے ہوشی آتی ہے جیسا کہ یہ مر گئے ہوں خیال یہ ہوا کہ اتنا معذور آدمی آج کل میں آپ سے کہتا جانوں درمیان میں بات رہ جاوے گی ہمارا اپنی ذات یہ بنتا جا رہا ہے علاقوں میں کہ جی وہ فلاں صاحب ہے نا جمعہ دار امیر ہمارے ملک کے علاقے کے وہ تو اب معذور سے ہو گئے ہیں پشورے بھی کم آتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں لہذا ان کو دعب معذور کر دیئے عمارت سے اور فلاں صاحب ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے ماشاءاللہ بات یاد رہتنے والے ہیں ارگز میں دار بنیتے ہیں میں بھی بات یاد رہتنے آپ از رات اس کام سے کوئی آدمی معذور ہو سکتا ہے لیکن معذور نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں یہ بات بنیادی بات ہے کہ جو آدمی کام کے لئے مطاین کر دیا گیا ہے وہ اپنی موت تک وہ ہمارے مشرقہ ساتھی ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضعف اور کمزوری آتی ہے ایسے میں چاہیے ساتھیوں کو کہ وہ اپنے پرانے ساتھیوں کے معامل بنے ہیں ان کو بات یاد دلائیں حدیث میں آتا ہے کہ جس امیر کے ساتھ اللہ آخر کے بعدہ کرتے ہیں اس کو ایسا عملہ آتا فرماتے ہیں اگر بھول جائے تو اس کو یاد دلائیں اور اگر یاد آجائے تو وہ اس کا تعاون کریں لیکن میں بات محسوس کرتا ہوں کہ اب عراقے والے آ کر یہ کہتے ہیں کہیں فرنہ دمہ دار کو ہٹا دیجئے کیونکہ اب وہ ان کے اندر تو یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ذہن کمزور ہو گیا ہے بات یاد نہیں رکھتے ارے تم یاد دلاؤ تم یاد دلاؤ میں آپ سے ساتھ سوئے ارد کر رہا ہوں کہ عملہ پرانوں کے ساتھ آزا کی طرح ہے پرانے دماغ کی طرح ہے پرانے دماغ کی طرح ہے پرانے دماغ کی طرح ہے عملہ آزا کی طرح ہے جتنا آزا کا دماغ کے ساتھ جڑ باقی رہے گا اتنے کام متقاضے پورے ہوں گے اگر آزا کا تعلق دماغ سے ختم ہو جائے تو اسی کو فالج کہتے ہیں وہ اپنی ذمہ داروں سے الگ ہوتا تاکھر کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے ذمہ دار تو سنتے نہیں ہیں اور ہمارے ذمہ داروں میں تو وہ صلاحیت باقی نہیں رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے بلکہ تجربات اور وصول پرانے سے ملے گے اور کام کی بھاگ دوڑ اور جسمانی طور پر تقالوں کا پورا کرنا اس کے لئے اس کے لئے عوام کی صلاحیتیں استعمال ہوں گی عز عمر رضی اللہ عنہ کے مشہرے میں نائے بلانے سب ہوا کرتے تھے کیوں بلانے ہوتے تھے رائے لینے کے لئے اور نائے لوگ ہوتے تھے اس عمر کی تنفیظ کے لئے میدان مدر کے محنت کرنے کے لئے یہ کہیں ہمیں نہیں ملتا سیرت میں کہ جو میدان میں زیادہ محنت کریں ایسے لوگوں کو آگے بڑھا دیا جاویں اور جو بیچارے تجربات رکھتے ہیں اور جن کے پاس کام کی اصول ہیں ان کو معذور سمجھ کر چھوڑ دیا جائے ہمیں یہ بات صرف میں نہیں ملتی بلکہ یہ ملتا ہے کہ ایک وقت پر علی رضی اللہ تعالی نے ایک صاحب سے فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ نکلنا ہے انہوں نے کہا امینین میں تو نہیں جاسبوں گا آپ کے ساتھ میرا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا حضرین نے فرمایا لرائیو شیخی نحق علیہ ممشہد شاب کہ ایک بڑے آدمی کے رائے میرے ساتھ ہو یہ مجھے زیادہ پسند ہے ایک جوان کے ساتھ ہونے سے میں نے کچھ عرض کیا ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ یہ کسی کو متحم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے یا تو ان کے ساتھ نہیں ہے یا تو ان کے ساتھ نہیں ہے یا تو ان کے ساتھ نہیں ہے آپ ان کو چھوڑ دیئے کیونکہ ان کے خیال تو ہوا ہے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو متحم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہر ساتھی کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ سامے لے کر چلنے کی کوشش کریں ٹھا گمい تھے کہ ساتھوں کو متحم کرنا versículo steps ورکہ ہمیں چاہمux آپ کے زن ё stabilί es میں